جی ڈیر سورنٹس آج کا ہمارا لیکچر ہے اسلام کا معاشی نظام اسلامی ایکنومک سسٹم اس سے پہلے ہم تین جو معاشی نظام ہیں دنیا میں ان کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں جس میں سب سے پہلے آزاد کاروبار کا نظام جو پہلا نظام تھا اور دوسرا ہم نے پڑھا اشتراکی نظام معیشت یا سرکاری اختیارات کا نظام جسے ہم سوشلزم یا کمیونزم کے نام سے یاد کرتے ہیں اور پھر تیسے نمبر پہ ہم نے جدید سرمایہ دارانہ نظام معیشت یا مخلوق معاشی نظام جو آج کل دنیا میں ادارت موجود ہے یہ ہم نے پڑھا اس کے بعد چوتھا اور آخری نظام ہے وہ ہے اسلام کا معاشی نظام چونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس کے اندر کسی خامی کا تو کوئی شائبہ کوئی شخص ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بتائے ہوئے وصول ہیں جو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں تو اس میں تمام ترخوبیاں ہیں یہ ایک علیہ دا بات ہے یہ ہمیں بدقسمتی کہہ لیں آپ اسے کہ یہ جو اسلام کا معاشی نظام ہے اپنی اصل روح کے مطابق عملی طور پر دنیا میں جو تقریباً ستاون اٹھاون اسلامی ملک ہیں کسی کے اندر بھی یہ موجود نہیں ہے یہ عملی طور پر موجود نہیں ہے برحال یہ ایک ہماری بطور مسلمان بطور مسلم ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جو اسلام کا معاشی نظام ہے ہم اس کو عملی طور پر نافذ نہیں کر سکے جی اہم ہم اس کی خصوصیات کی طرف آتے ہیں نمبر ایک ذرائع کی تقسیس الوکیشن آف ریسورس اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ذرائع ہیں جس سے انسان کو لپاک نہیں نوازا ہے اس میں قدرتی ذرائع جس میں زمین ہے پہاڑ جنگلات دریا مادنیات اور مختلف قسم کے وسائل سے نوازا ہے ان سب کو نسان کی خاطر پیدا کیے گئے ہیں تاکہ انسان ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے جیسا کہ پرانے پاک کی سورہ بکرہ میں ارشاد ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ سب کو اسی مالک نے پیدا کیا ہے تو ذرائع تمام قسم کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے نمبر دو حق ملکیت رائٹ آف آنرشپ اسلام کا معاشی نظام اشتراکی نظام معیشت کے برخلاف انسان کو ملکیت کا حق دیتا ہے حونرشپ کا حق دیتا ہے جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ان کے مال جو ہیں ان میں سے زکاة لیجیے جسے ہمیں حکم دیا گیا ہے نماز کا اور زکاة کا اکثر ہی پرانے پاک میں کٹھا ذکراتا ہے جیسا کہ قرآن پا کی آیت ہے نماز قائم کرو اور ساتھ جو ہے وہ زکاة رہا کرو تو زکاة اسی صورت میں دی جائے گی جب کسی کے پاس مال ہوگا ملکیت کسی کے ہوگی تو اسلام کے اندر ملکیت کا حق دیا گیا ہے لیکن یہ جو ملکیت کا حق ہے یہ مشروط ہے یہ غیر مشروط نہیں ہے یہ بلکل فری آزاد کس ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہے بلکہ انسان جو ہے وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے اس کا خلیفہ ہے یہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے اور انسان ایک امین کے طور پر کام کرتا ہے اس سب کا ہم نے حساب دینا ہے جی پیدائش دولت ہے اسلام کی نظام میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کن کن چیزوں سے کن کن طریقوں سے چیزوں پر پیدا کر سکتے ہیں جس میں یہ تیہ کر دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ حلال ہیں یعنی شراب فروشی سے جسم فروشی سے چوری چور بزاری ڈکیٹی منافع خوری جوا امار بازی جیسے کہتے ہیں ان تمام طریقوں سے دولت کمانے سے منع کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ معاشرے کے اندر جو ہیں مختلف قسم کی سماجی برائیوں کو جنم دیتی ہیں حسد اور رکابت کو جنم دیتی ہیں اسلام نے تیہ کر دیا ہے کہ ان ان طریقوں سے آپ چیزوں کو پیدا کر سکتے ہیں ان طریقوں سے پیدا نہیں کر سکتے ہیں جس کے بعد سرف دولت کنزمشن آف ویل جہاں پر اسلام نے یہ بتایا ہے کہ آپ ان ان طریقوں سے چیزوں کو پیدا کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ آپ اس حلال طریقے سے کمائی ہوئی جو روزی ہے ان کو حلال طریقوں پر ہی خرچ کریں گے ان کو یعنی یہ حلال طریقے سے کمانے کے بعد یہ نہیں کہ آپ ان پیسوں کو اس روزی کو اس مال کو ناجائز طریقوں پر ناجائز کاموں پر خرج کریں بلکہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ ان چیزوں جو ناجائز چیزیں ہیں حرام چیزیں ہیں نہ کھانے پر نہ پینے پر ان کا اپنی حلال کی دولت کو اپنی حلال کی کمائی کو وہاں پر استعمال نہیں کر سکتے ہیں جی نمبر پانچ ارتقاضِ دولت کی حوصلہ شکلی ہیں اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ دولت اکٹھی کرنے کے سخت خلاف ہے جیسا کہ قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں جن کے اندر دولت جمع کرنے سے سختی سے منا کیا گیا ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں جو مال کو اکٹھا کرتے ہیں اس کو جوڑ کر رکھتے ہیں اس کو گنتے رہتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب کی وعید جو ہے قرآن پاک میں سنائی گئی ہے اصل میں جو شخص یا جو لوگ یا جو کوئی افراد ایسا کرتے ہیں یعنی وہ جو ہے دولت کو اکٹھا کرتے ہیں اس کے ایک تو ہمارا یہ عقیدہ ہے بطور مسلم کے جو معاملہ ہے وہ آخرت والا معاملہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو سماجی طور پر جو نقصان ہوتا ہے اور جو معاشی طور پر نقصان ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی بہت زیادہ ہوتا ہے مثلا جب ایک پیسہ روپیہ پیسہ مال جو ہے ایک شخص ڈمی کر کے بیٹھ جاتا ہے اکٹھا کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کا جو استعمال ہے وہ گردش سے نکل جاتا ہے وہ معاشرے سے گردش سے surrounding سے نکل آتا ہے اگر وہی مال جو ہے وہ استعمال ہوتا تو اسے کیا ہوتا لوگوں کو روزگار ملتا ہے ایک circulation of wealth ہوتی ہے جب دولت جو ہے وہ گردش کرتی ہے تو اسے لوگوں کو روزگار ملتا ہے ان کی آمنیوں میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ ایک شخص کا جو عوض دار ہوتا ہے اسے بہت سے لوگ جو ہے وہاں وابستہ ہوتے ہیں تو جب اس طرح دولت کو معاشرے کے اندر سے سرکولیشن کے اندر سے نکالا جاتا ہے اور اس کو جمع کر لیا جاتا ہے تو وہ معاشرے کے لیے نقصان دے ہوتی ہے جی فکری ادم مصابعہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہر انسان کو ذہنی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے صلاحیتوں کو مختلف رکھا ہے ڈیفرنٹ رکھا ہے یہ جو رزق کا معاملہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے جیسے کہ اللہ پاک اشارت فرماتے ہیں ان اللہ یرزق و یشاؤ بغیر حساب اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے جو رزق کی تنگی ہونا یا رزق کی زیادہ خوشاتگی ہونا یہ رزق کا بہت زیادہ ہو جانا اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے جو یہ تقسیم ہے وہ اسی کی طرف سے ہے کیونکہ ہر شخص کی صلاحیتیں ذہنی طور پر جسمانی طور پر مختلف ہے ایک دوسرے سے ان کی جو کمانے کی اہلیت ہے روزی کمانے کی اہلیت ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے یہ بلا سود بہنکاری اسلام کے نظام کی بہت بڑی خاصیت بلا سود بہنکاری ہے اسلام میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جو سود ہے سود لینے والا یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتا ہے اب اللہ سے جو جنگ کرے گا لیکن ان اس میں شکست جو ہے اسی کی ہوگی جو اللہ کے سامنے کوئی ٹھائر نہیں سکتا نہ کسی کی یہ جرورت ہے نہ کسی کی یہ بھوکت ہے تو سود جو ہے یہ بنیادی طور پر جڑ ہے تمام برائیوں کی جو آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ کیپیٹلزم جو ہے اس کی بنیاد سمید اور نظام محیشت کی بنیاد ہے وہ سود کے اوپر رکھی گئے سود جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اسلام اسی لئے سود کو حرام قرار دیتا ہے اسلام مزاربت پر مشارکت پر زور دیتا ہے یہ بھی آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ مزاربت کیا ہوتی ہے مشارکت کیا ہوتی ہے جی زکاة مالیات کی فرامی کا بڑا ذریع ہے اسلام کے معاشی نظام میں زیادہ ٹیکسز نہیں ہیں زیادہ ٹیکس لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اگر جو ہے زکاة کو صحیح طریقے سے کٹھا کر لیے جائے اور اس کی تقسیم درست ہو جائے تو بہت سے مسائل معاشی مسائل وہ ختم ہو جاتے ہیں جس طرح ہم ایک بڑا مشہور تاریخ میں واقعہ پڑھتے ہیں حضرت عمر بن عزیز رحمت اللہ علیہ کا کہ وہ جب بن امیہ کی خلیفہ تھے جب وہ اقتدار میں آئے جب انہوں نے اقتدار سنبھالا انہوں نے زکاة کے نظام کو اتنا مربوط اور اتنا بہترین بنایا کہ جو منلکت اسلامیہ تھی جو مسلمان مسلمانوں کی خلافت کی اس پوری کے اندر ایک بھی شخص ایسا نہیں ملتا تھا جو زکاة لینے والا ہو یعنی اتنی خوشالی ہو گئی اور اتنا معاشی جو ہے عدل ہوا اتنا معاشی طور پر انصاف ہوا کہ تمام لوگ جو ہے وہ زکاة لینے والی پوزیشن سے یا غربت کی پوزیشن سے بہر نکل آئے اور اپنے اپنے روزگار کمانے کے قابل ہو گئے لیکن ایک بات یاد رہے کہ حکومت جو ہے اسلامی حکومت بھی حالات کے مطابق مثلا کوئی بیماری ہے کوئی آفت ہے کوئی زلزلہ سلا کوئی جنگ کوئی ایسا خصوصی قسم کے حالات اگر درپیش آ جاتے ہیں تو حکومت جو ہے وہ خاص جو ہے ٹیکسز بھی لگا سکتی ہے ان کی کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن جو میم جو سورس آف انکم ہے گورنمنٹ کا گورنمنٹ کے ریبینوں کا وہ زکاة ہی ہے اسلام کے معاشی نظام جی آخری بات دی گئی اور جو سٹیٹ ہے جو حکومت ہے اس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ جتنے افراد ہیں وہ مسلم غیر مسلم کی بات نہیں جتنے بھی افراد جیسلامی ریاست کے اندر رہ رہے ہیں ان تمام کی فلاح کا خیال لکھے ان کی خوراک کا ان کے لباس کا ان کی رہائش کا ان کی ٹرانسپورٹیشن کا ان کے علاج کا جتنی بھی ضروریاتیں زندگی ہیں وہ فراہم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے جس طرح ہم مہد عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو ہمارے خلیفہ دون ہیں ان کا ایک مشہور ہم ان قول سنتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خوف سے بھی رویا کرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجیس بات پر نہ بکڑ لے دریائے فراد کے کنارے ایک کتہ جو وہ پیاس سے مر گیا کہیں اس کی پوچھ بھی میرے سے نہ ہو جائے کہ میں خلیفہ وقت تھا اور میرے دور میں یہ معاملہ ہو گیا اسلامی ریاست جو ہے اسلامی حکومت جو ہے اس کو مکمل ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی ضرورتوں کا ان کی آسائشوں کا خیال کریں ان کی تقالیف کا احساس کریں اور ان کو دور کرنے کے لئے جو ضروری اقدامات اکتیار کریں یہ تھا اسلام کا معاشی نظام جس کی خصوصیات ہاجم نے پڑی اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کو دیگر نظاموں پر بہتری ہے تو آج کی نئے اتنا ہی اللہ حافظ